سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے سالم بن عبیل جعاد نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا ان کا انتقال ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن عینہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کرکرہ بفتح کاف ہے اور اسی طرح آمن قول ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چوہتر